بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کا ہمارا واقعہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے جن کے متعلق مشہور ہے کہ انہیں ساری تورات زبانی گاہ تھی بخت نصر نے شام پر حملہ کر کے بیت المقدس کو ویران کیا اور بہت سے اسرائیلیوں کو قید کر کے اپنے ہاں بابر لے گیا تو انہیں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے کچھ مدت بعد رہائی ہوئی اور واپس اپنے وطن آ رہے تھے کہ راہ میں ایک روڑا ہوا شہر دیکھا جو بخت نصر کے حملے کے نتیجے میں ہی ویران ہوا تھا اسے دیکھ کر دل ہی دل میں خیال آیا کہ اللہ اب اس بستی کو قبر کیسے عباد کرے گا اس وقت آپ ایک گدے پر سوار تھے اور خور و نوش کا سامان ساتھ تھا اس خیال کے آتے ہی اللہ نے آپ کی روح قبض کر لی اور پورے سو سال موت کی نیند سلا کر پھر انہیں زندہ کر کے پوچھا بتاؤ کتنی مدت اس حال میں پڑے رہے ہو اب حضرت عزائر علیہ السلام کے پاس معصویٰ سورج کے وقت معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا جب جا رہے تو تو پہلا پہر تھا اب دوسرا پہر کہنے لگے بس یہی دن کچھ حصہ یا ممکن ہے کہ یہ دوسرا دن ہو کیونکہ اس سے زیادہ انسان کبھی نہیں سوتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو تم سو سال یہاں پر رہے ہو جب عزائر علیہ السلام نے اپنے بدن اور جسمانی حالت کی طرف اور اپنے سامان و خور و نوش کی طرف دیکھا تو ایسے معلوم ہوتا تھا یہ وہی دن ہے جب ان پہ نیند تاری ہوئی تھی پھر جب اپنے گدے کی طرف دیکھا کہ اس کی ہڈیاں تک بہت سیدھا ہو گئی تو سمجھے کہ یہ واقعی سو سال گزر چکے ہوں گے ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی پھر وہ جڑنے لگی پھر ہڈیوں کے اس پنگرے پہ گوشت پوش چڑھا ان کو دیکھتے ہی دیکھتے ددہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا پھر اس بستی کی طرف نظر دوڑائی جسے دیکھ کر ایسا خیال آیا تھا کہ وہ بھی عباد ہو چکی تھی حضرت عزائر علیہ السلام خود بھی ان کا ددہ بھی پر وہ بستی بھی مرنے کے بعد زندہ ہوئے دوئے اللہ تعالی نے حضرت عزائر علیہ السلام کا خیال تین طریقوں سے جواب دیا میں یقین حاصل ہو گیا چنانچہ جب آپ واپس اپنے گھر پہنچے تو آپ کے بیٹے اور پوتے تو بڑے ہو چکے تھے اور آپ خود ان کی نسبت جوان تھے اور اس طرح آپ کی ذات بھی تمام لوگوں کے لئے ایک موجزہ بن گی غالباً اسی وجہ سے یہودیوں کا ایک فرقائی نے ابناللہ کہنے لگا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگتے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں شکریہ